بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال سال آپ سب کے آئے ہو پبلک سب ٹھیک ہوں گے سو آج ایک بڑے مزید اور ہیلڈی سی ریسپی آپ کو بتاؤں گی سب کے لیے بنائیں اپنے بچوں کو دیں اور خاص طور پر اپنے لیے لازمی بنائیں اس کو ٹرائے کریں آپ بہت اپنے اندر انرڈی فیل کریں گی پچھلے دنوں میں ساتھ بڑا یہ مسئلہ ہو رہا تھا ویکنس ہو رہی تھی چکر آ رہتے تو ان سب کے لیے پھر یہ بیسٹ ہے آپ ایک دفعہ بنا کے رکھ لیں اور آرام سے آپ کے ایک وہی نہ آرام سے چلے گا کونٹیٹی آپ اپنی مرجی سے لے سکتے ہیں اچھا اس میں سے کچھ چیزیں آپ لازمی ڈالیں گے جیسے کہ میں نے یہ اخروٹ لیا ہے والنٹس ہیں یہ آپ کوشش کریں کہ لازمی ڈالیں تھوڑے اس کی وانٹیٹی میں ڈالیں لیکن ڈالیں ضرور اس کے علاوہ میں نے اس میں جو ہے وہ آلمنٹس لیا ہے آلمنٹس آپشنل ہیں آپ آلمنٹس کے جگہ اگر آپ کے پاس پسٹے ہیں تو آپ وہ ڈالیں یہ بیج ہیں یہ قدو کے بیج ہیں اگر آپ کو یہ نہیں ملتے تو پانچ مغز چار مغز جاتے ہیں آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ کاجو ہے آج کل ویسی بہت مہنگ آئی ہے جب بتا ہے کاجو ہر کوئی نہیں کر سکتا یہ میں پاس کافی ٹائم سے رکھے ہوئے تھے تو میں نے اس لیے اس کو یوز کر لیا آپ چاہئے تو نہ ڈالیں اس کے جگہ آپ پینٹس ڈالیں یہ ساری چیزیں آپ کے ہیلتھ کے لیے آپ کے پورے ہارمونز کے لیے فیمیلز کے لیے بہت ضروری ہیں اب سب سے پہلے میں ان چیزوں کو ہلکا سا روست کروں گی بلکل میں نے چار سے پانچ ڈرابز ڈالیں ہیں گھی کے دیسی گھی ہو تو بہت ہی بیس دیسی گھی ہو تو ہی اچھا ہے تو خیر وہ ڈالوں گی اور ایک انگریڈینٹ جو میں نے بھی نہیں ڈالا ہے وہ میں اس کے انڈ میں ڈالوں گی ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا پھر بہت سائے لوگ مجھے بھی پرابلم تک کھا رہے ہیں لیکن لگ ہی نہیں رہا کہ کچھ کھا رہے ہیں اور ہیلتھی فیل نہیں ہو رہا ہے انرجی نہیں آ رہی بہت سائی غلطیاں ہم کر رہے ہوتے ہیں میں نے بھی سیکھ سیکھے سیکھا ہے تو ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا اس کو ہلکا سا جو ہے وہ میں نے روست کیا ہے آپ کے سامنے دو سے تین ڈرابز ڈالے تھے میں نے دیسی کھی نہیں میرے پاس نارمل والا گھیت ہے آپ کے پاس دیسی کھی ہو تو آپ وہ ڈالیں تو وہ زیادہ بیسٹ ہے اب میں نے یہ ڈیٹس لی ہیں اس کو میں ڈی سیٹ کر رہی ہوں اس کا سیر سالہ کر رہی ہوں ڈیٹس آپ نے بہت زیادہ سوفٹ والی ہے جو ہوتی ہے نا ایک شگر کوٹڈ ہوتی ہے وہ بلکل نہ لیں اچھی والی کھجورے لیں جو زیادہ سوفٹ نہ ہو آپ کے لڈو بلکل ہی چپ چپ سے بنیں گے اس کے لڈو بنیں گے ہی نہیں سو اچھی آپ نے ڈیٹس لینی ہے جو زیادہ سوفٹ نہ ہو اب میں کیا کر رہی ہوں کہ یہ جو ڈرائی فروٹس کا مکسچر اس کو میں ہلکا سنا کوٹوں گی آپ اس کو بلینٹر میں ڈال سکتے ہیں بلکل ڈال سکتے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا سارا آئل جو ہے بلینٹر میں لگ جاتا ہے اور آپ کے ڈرائی فروٹس کا پاوڈر اس میں بلکل اچھا نہیں لگے گا تو تھوڑا سا موٹا موٹا ہی آپ نے کرنا ہے سو یہ ساری چیزیں آپ نے کوٹ لینی ہے اس کے بعد پھر اس کو آپس میں آپ کھجور کے ساتھ مکس کر لیں اب اس کو آپ چاہیں تو آپ تھوڑا سا اپنے ہینڈ بلینڈر ٹائپ میں ہلکا سا ایک راؤن دے دیں ورنہ اس کو ہاتھ سے مکس کریں وہ سب سے بیسٹ ہے میری جو ہے وہ ہینڈ ٹائم پہ انگلی کٹ گئی تھی تو مجھ سے وہ نہیں ہوا لیکن پھر میں نے اس کو ہاتھ سے ہی کرنے کی کوشش کی اس کے بعد پھر اس طرح میں نے یہ ٹرک ٹرائی کی تھی اور یہ اچھے بن گئے تھے اس ٹرک سے اس کو لڈو کی فارم میں بنا لیں اور اس کو لاسٹ میں کھوپرے سے کوٹ کر لیں تو یہ ہمارے لڈو ریڈی ہو جائیں گے اب اس میں بہت سارے آپشنز ہیں کہ آپ اس میں جو میں نے چیزیں ڈالی ہیں آپ اس میں اور چیزیں بھی ڈال سکتے ہیں اور اچھی ہیلڈی چیزیں ڈال سکتے ہیں جس سے آپ کو اور زیادہ نیوٹریشن ملے آپ ایک اس کو ناشتے میں کھائیں ایک شام میں کھائیں ایک بھی آپ کھالیں گے صبح کے نائم پہ دودھ کے ساتھ لے لیں یا ایسے ہی کھالیں تو وہ آپ کے پورے دن کے لیے بہت اچھا ہوگا مجھے بیچ میں میری طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی کافی مجھے چکر وغیرہ آ رہے تھے ویٹنس بہت ہو رہی تھی تو کیا ہوتا ہے ڈاکٹرز وغیرہ جو بھی ہیں اتنے ساری آپ کو چیزیں بتاتے ہیں یہ کھائیں وہ کھائیں لیکن یہ سائی چیزیں نہیں کھائی جاتی ہیں تو میں پھر ایسے کرتی ہوں کہ اس کو ایسا بنا لوں کہ وہ ایک ہی جگہ سائی چیزیں ہو جائیں اور پھر میں ایک ہی چیز کھالو تو وہ کافی ہو فیمیلز کو بہت ضروری ہے اپنا خیال رکھنا تب ہی آپ اپنی فیملی کا خیال رکھ سکتے ہیں اور آپ پتہ نہیں ہے کہ کتنی شمار پرابلمز ہو جاتی ہیں خاص کر فیمیلز کو ایک گھر میں اگر ایک بیوی یا ایک ماں بیمار ہے تو سمجھیں پورا گھر بیمار ہے تو خیر اپنا خیال رکھیں اپنے بچوں کو بنا کر دیں ان کے لئے بھی بہت ہیلتی بہت نیوٹریشیس ہے پڑھائی میں دل لگے گا اور ہیلتھ اور طاقت تو ملے گی ملے گی سو یہ تھی بھی چھوٹی سی ریسیپی یہ میں نے ایک انسپائرڈ ہوئی تھی میں پینٹرس پر میں نے دیکھی تھی وہ اس طرح نہیں تھا وہ تھوڑی ڈیفرنٹ طریقہ تھا میں نے اس میں اور چیزیں ایڈ کی اور اس کو تھوڑا سا اپنے سٹائل سے بنایا تو ضرور ٹرائے کریں کہ اس کو اب آرام سے رکھیں پورا مہینہ رکھے کھائیں لیکن مہینے سے زیادہ نہ کھائیے گا دوبارہ بنا لیں